بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو مناج علی ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید دوستو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ چین اور بھارت کا اس وقت بارڈر پہ کلیش جل رہا ہے اب چین اور بھارت کے اس کلیش میں اب تک سب سے زیادہ نقصان بھارت کو ہی اٹھانا پڑا ہے چاہے وہ فوجیوں کی ہلاکت کی صورت میں ہو یا پھر زمینی خطے ہاتھ سے نکلنے کی صورت میں نریندر موڈی کا حال ہی میں ایک بیان سامنے آیا کہ وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بھارت کی سیما میں نہیں گھسا ہے بلکہ چین تو اپنے ہی علاقے میں بیٹھا ہے یعنی یوں سمجھئے کہ چین جہاں آ کر بیٹھ جائے وہ اسی کا علاقہ ہے بہرحال نریندر موڈی کے بیان آنے کے ایک یا دو دن بعد ہی بی بی سی نے میکسار کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دیں جنہوں نے تمام سچ سامنے لاکر رکھ دیا جس میں ایک تصویر ہے بائیس مائے دو ہزار بیس کی جس میں علاقہ صاف سترہ دیکھا جا سکتا ہے وہاں کوئی ٹروپس نہیں ہے کوئی بنکرس نہیں ہے اور دوسری تصویر ہے بائیس جون دو ہزار بیس کی جس میں چین کی بنائی ہوئی چھاؤنیاں اور بنکرس صاف دیکھے جا سکتے ہیں جس کا صاف مطلب ہے گلوان ویلی میں چین کا قبضہ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ چین آخر یہاں گلوان ویلی میں ہی کیوں آ کر بیٹھا ہے دوستو اگر آپ نقشہ دیکھیں تو گلوان ویلی سے پیچھے کی طرف چین کا علاقہ اکسائی چن لگتا ہے جسے بھارت شروع سے ہی اپنا علاقہ کلیم کرتا ہے اور ابھی بھارت کے جاری کردہ نئے نقشے میں بھارت نے اسے اپنی ٹیرٹری شو کروایا تھا اور اس بات سے چین بے خبر نہیں تھا اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی بھارت نے اپنے اس نقشے میں شامل کیے تھے بہرحال جس جگہ اس وقت چین آ کر بیٹھ گیا ہے اس جگہ سے اسے خود اور پاکستان دونوں کو ایک جیسا فائدہ ہے چین کو یہ فائدہ ہے کہ گلوان سے اب اکسائی چن کی حفاظت یقینی ہو گئی ہے اور پاکستان کو یہ فائدہ ہے کہ یہی گلوان کا راستہ سیاہ چن کو جاتا ہے یعنی اگر بھارت کو اپنے فوجیوں کے لیے سیاہ چین تک ساز و سمان پہچانا ہے تو اس گلوان ویلی کے راستے کو خالی کرانا ہوگا ورنہ صرف بہت تھوڑے ہی وقت میں پاکستان بینہ کسی بڑی جنگ کے سیاہ چین آرام سے جیت سکتا ہے اور بھارت کو اس سے ایک ساتھ کئی نقصان ہو جائیں گے اور ان تمام نقصانوں کی وجہ ہوگی صرف اور صرف چین اگر آپ کو اس سٹوری کے بارے میں اور ڈیپلی جاننا ہے تو انڈیا کے ایک سابق آرمی آفیسر اور موجودہ سینئر تجزیہ کار عجی شکلہ کے اس بلوک کو ضرور پڑھئے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تھی اسے لائک ضرور کیجئے گا اپنی فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا